جو مرات کا دن تھا آپ خیمے کے سامنے بیٹھے تھے اثر وقت قریب تھا آپ کو اونگ آگئے تو آنکھ کھولی تو ہسنے لگے آپ نے حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہس رہے ہو موت تصرف تکھلی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں کہہ رہے ہیں بیٹا میں آپ کو لینے کیلئے آ چکا اللہ کے نبی آ چکے ہیں حضرت عمی سلمہ نے شہادت کے وقت خواب دیکھا آپ کی بیگم آخری پوتوں میں سلمہ کہ آپ کی پگڑی میں مٹی ہے بلکہ پگڑی ہے یا نہیں بالوں میں مٹی ہے داڑی پہ مٹی ہے پورے وجود پہ مٹی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا کہہ حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں عبداللہ ابن عباس سخاب دیکھا آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں آپ خون ڈال رہے ہیں بوتل اچھو تک ہے اکھو خالی ہے آپ اس میں خون ڈال رہے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے قیامت کا دن میں ان کا وکیل بنوں گا جنہا وکیل نبی بنے اور اللہ جج بنے انہوں نے کتیاں دا کی حال ہو رہے ہیں قیامت کا دن میں ان کا وکیل بنوں گا بے کھڑنوں واضح حسین ہارے ہارے نہیں جت گئے جت گئے جت گئے جت گئے اور اگدم انہ حملہ کی تا جمعرات ہوں تو آپ نے زہیر بن خین سے فرمایا ان سے کہو آج کا دن محلت دے دو میں رات کو سوچ کے پھر کل تمہیں بتاؤں گا تو زہیر نے جا کر کہا کہ جی ہمیں آج کی محلت دے دو ہمارے امام کہتے ہیں وہ عمر بن سعج نے کہا ٹھیک ہے تو سارے خوش ہو گئے بھئے کم پھٹا پہ گیا جب رات ہوئی نا تو سب کو کٹھا کیا دیکھو میں نے محلت اس لیے مانگی ہے کہ تم میں جو جانا چاہتا ہے نا آج رات کو نکل جائے چونکہ انہیں تمہاری ضرورت ہے انہیں صرف میری ضرورت ہے تو میں پکڑا گیا مارا گیا تو تمہارے پیچھے بھی نہیں جائیں گے تو جس نے جانا ہے رات کا اندھیرہ ہے چلے جاؤ میں کسی پہ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے تو سب نے کہا جینا بھی آپ کے ساتھ مرنا بھی آپ کے ساتھ سعید بن عبداللہ آپ کے ساتھیوں میں تھے رحمت اللہ علیہ وہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے نہ کبھی جوانی میں غلط کام کیا نہ کبھی اس آخری عمر میں غلط کام کیا اے حسین میری ایک جان ہے تو چھتے قربان ہو جائے کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے اوپر قربان کرتا اور میری تو جان ہی ایک ہے ابھی ختم ہو جائے یزید بن عمیر ایک آپ کے ساتھیوں میں ہیں وہ کھڑے ہو گئے کہنے گئے لوگو خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ جنت کی ہوروں اور ہمارے درمیان سنو مرنا لے کی گلہ کر رہے ہیں جنت کی ہوروں اور ہمارے درمیان صرف اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آکے ہمیں قتل کریں اور ہم ہوروں کے جا کے گلے لگ جائیں زہیر بن قین کو شمر نے دھمکی دی مار دوں گا تم سب کو جان سے وہ ہنس پڑے اب الموت تو خوش ہو نہیں بے غیرت مجھے موت سے ڈراتا ہے مجھے موت سے ڈراتا ہے آل رسول کے ساتھ موت تم جیسے کتوں کے ساتھ زندگی سے زیادہ بہتر ہے اور امام حسین علی مقام کی نظر بڑی شمر پر سچ کہا اللہ اس کے رسول نے تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا کہا میرے نبی سے اپنے نبی سے میں نے سنا تھا کہ انی لا ارا کلبن ابلق یلغتی ماعا اہل بیٹی آپ نے کہا میں ایک کالے چٹے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے اور یہ جو تھا کمک کمک شمر اس کو پھل بیری تھی یہ کالے رنگ کا تھا اس کو پھل بیری ہو گئی کالا چٹا ہو گیا تو جب وہ سامنے آیا پہلے آپ نے شمر کو دیکھا ہوا نہیں تھا جب وہ شمر سامنے آیا تو ہم نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ رسول اللہ رسول نے سچ کہا یہ وہ کتہ ہے جو ہمارا خون پیئے گا یہ وہ کتہ ہے جو ہمارا خون پیئے گا اور آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا جب ابھی نکنکے بال چھٹے بچے تھے اور میرے رب نے بتا میرے نبی نے بتا دیا تھا کہ کتہ آئے گا تو زہر بن قین آگے بڑھے اور کہن لے کے دیکھو اے اہلِ کوفہ ہم اور تم ایک امت ہیں ہمارا دین ایک ہے ہماری کتاب ایک ہے ہمارا نبی ایک ہے دنگر اگر تم نے تلوار اخائی تو پھر تمہارا دین اور ہے ہمارا اور ہے اور ہماری ملت اور ہے تمہاری اور ہے پھر تم جامت تک ہم سے مل نہیں سکتے ہم تم سے مل نہیں سکتے نظارے ثمہ نظارے میں ڈرہا رہا ہوں ڈرہا رہا ہوں آلِ رسول کے خون سے اپنی کلواروں کو رنگین نہ کرو اس جہان میں بھی لانت پڑے گی اور آگے بھی لانت پڑے گی اپنے آپ کو بچا لو اگر بچا سکتے ہو دیکھیں ان کے حسین کو سرہ پینانا تھا حسین کو یہ سرہ سجانا تھا ان کی اکلوں پہ پردے پڑھ گئے جب وہ کٹے ہوئے لاشے دیکھے تو حضرت زینم نے مرسیہ پڑھا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا ہائے یا رسول اللہ ہائے یا رسول اللہ صل علیکل الالہ وَمَلَكُ السَّمَا آسمان کہ رب آپ پہ اپنی سلامتی اور درود بھیجے اور آسمان کے فرش سے آپ پہ درود بھیجیں آزا حسین بالعراء آج حسین کی پارات ہے مُزَمَّلُ بِدْدِوَا اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے مُقَتَّعِ الْعَدَام اپنی گوٹیوں کا ہار پہنا دی وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا وَنَا تُقَ السَّبَایَا آج کی بیٹنگ آب قید آج کی بیٹنگ آب قید جن کو دیکھ کے فرشتوں کو بھی حیاء آئے آج وہ قید میں کسیٹی جا رہی ہیں وَزُرِّيَتُكَ مُقَتَّلَا رَاب کی اولاد زبا کر دی گئی تَسْفِيَ عَلَيْهَ السَّبَا کوفیوں نے کوفیوں نے آپ کے جنادہ نہیں پڑھنے دی اور آپ کو کفن نہیں دینے دی تو وہ کہتی ہیں کہ کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تو ہوا کو غیرت آئی اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کا کفن پہنا دیا اور ان کے جسموں کو چھپا دیا ابن عصد کے لوگوں نے پھرا کے ان سب کے جنازے پڑھے لاشوں کو رون دیا تھا پہلا شہید مسلم بن عوسج نکلے مقابلے میں تو سامنے ابن زیاد کا غلام نکلا سالم اور زیاد کا غلام نکلا ہمیر دو یہ ایک انہوں نے ایک وار میں ایک کی گردن اڑا دی دوسرے وار میں دوسرے کی گردن اڑا دی کہ آؤ اس سارے پیچھا ہٹ گئے تو وہ شمر نے کہا یہ موت خرید چکے ہیں ان سے لڑنا آسان نہیں ہے ایک ایک کر کے ان سے مت لڑو ان پہ کٹھے حملہ کرو پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو 32 گھوڑ سوار تھے 40 پیدل تھے تو آپ نے لشکر کو ترتیب ایسے دی رائٹ سائٹ پر زہیر بن القیم سردار تھے لیفٹ پر حبیب بن مظاہر سردار تھے اور بیچ میں عباس بن علی جن کو علمدار کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ تھے اور آپ بھی اپنے بھائی کے ساتھ تھے اور ایک ایک کر کے وہ لڑنا شروع ہوئے جو آئے اس کو وہ مار دیں تو وہ شمر کین لگا ہے یہ ہم سب کو مار دیں گے یہ تو موت کو خرید کین کے گھوڑے مارو تو پانچ سو تیر انداز آئے اور انہوں نے گھوڑوں پہ تیر چلائے اتنے تیر چلائے کہ سارے گھوڑے زخمی ہو کے گر گئے اور سارا سارا چھوٹا سا یہ لشکر یہ پیدل ہو گیا آپ نے ان کی صف بندی کی اور ان کے ساتھ آگے بڑھے اور زہر تک شدید لڑائی چل رہی تھی کہ آپ کے نظر پڑی تو آسورہ ڈھل گیا پتہ نہیں کتو کتو آئے بڑھے ہو نہیں پڑھی جان دی آپ پہ اللہ بشکے سی نہیں پڑھی جان دی آپ پہ اللہ بشکے سی حسین حسین جنت کا سر پہ اور موت سر پہ کھڑی ہے اگر ان چودہ ساڑھے چودہ صدی میں کسی کو نماز ماف ہوتی تو حسین کو ماف ہوتی اس کربلا کے میدان میں لیکن انہوں نے اور اللہ کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے ان کے لئے کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا لیکن امت کو پیغام سنانا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تیر چل رہے ہیں تلواریں کوئی جھنکار ہے نیز تب اور تیروں کی سن سناہت ہے اور نیزوں کی کھڑ کھڑاہت ہے اور زخمیوں کوئی چیر کو بکار ہے اور سورج آگ برسا رہا ہے اور زمین تپنی ہے حصورت دھلتا ہے تو میرا امام کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے امام شیر بزارہ لے آن دین نہیں پڑھی جان دی گاک بڑے ان دن نہیں پڑھی جان دی اور میرے نبی کا نواسہ کہہ رہا ہے زہر سے جو ادھر والا سردار تھا زہر شمر سے کہو تھوڑ دیر واس سے نماز پڑھن دے تھوڑ دیر کھلو جاؤ نماز پڑھ لگی تو وہ آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی نماز پڑھن دیو تھوڑ دیر جنگ روکو کہ ہم نہیں روکیں گے ابن نمیر ان میں تھا انہوں نے کہا توڑی تا نماز ہوندی نہیں تو حبیب بن مطاہر کرنے گا لانت تیری نسلہ تیرے اتھے آل رسول کی نہیں ہوتی نماز وہ تمہاری ہوتی ہے کہ نماز کی اجازت کوئی نہیں حضور اب فرمائیے کیا حکم ہے کہا ادھر آزت ہم گر ہنر آزمہ ہیں تو تیر آزمہ ہم جکر آزمہ ہیں میں ٹوٹے ٹوٹے ہو جاؤں گا نماز نہیں چھوڑوں گا اور امت کو پیغام دوں گا کیوں چھڑ دےو نماز کیوں سجدیں دے من کے رون دےو کیوں رب دی بار گائت بتا نہیں دیکھ دےو کیوں اللہ دے اکو سربت سجود نہیں ہون دےو میں اٹے وٹے رتبے تے روح کے اور شہادت دا تاج سرت سجا سے میں سجدہ کیتا ہے میں نماز نہیں چھڑ دیں پڑھ کن کی گنجائش ہے تُسھی طلم بے عبدالعقیم چننو کبیر آل اجبائی کے نماز چھڑ دےو پہمیں شیعہ ہے پہمیں سننی ہیں پہمیں بریلی جو بندی ہے آل حدیث ہے کتھو گنجائش ہے نماز سے گن دیں اگر گنجائش ہوتی اس کافلے کون جائش ہوتی نہیں چھوڑی نماز انہوں نے کہا اچھا آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑو وہ پچھا رہے کی گیا ہے زور تک اٹھلا تا شہید ہو گئے ہیں آدھوں نے آگے کھڑے ہو کے جنگ کی آدھوں نے نماز پڑی پھر آدھوں نے آگے آگے اور جو پہلے کھڑے تھے انہوں نے نماز پڑی اور اثر کی نماز سے پہلے سارے شہید ہو جب سارے جان سار شہید ہو گئے تو باقی اہلِ بیت رہ گئے سترہ تو سب سے پہلے جو اہلِ بیت کا خون گی را وہ حضرتِ علی الاکبر ہیں امام حسین کے صاحب سے انہوں نے کہا ابا میں آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا میں آپ کے آگے مروں کہنے کے اچھا بیٹا جا اپنے آباؤ اجداد تیرا انتظار کر رہے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے شیر صخمی کی طرح حملہ کیا اور ادھر صفیں کھڑ ادھر صفیں کھڑ پر ہیک بندہ چار ہزار ملک میں لڑ سکتے آخری گر کے شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم ان سترہ میں قاسم سب سے حسین تھا بیس بائیس سال کرمت کہ چچا مجھے مجھے اجازت کہہ رہے بیٹا اجازت کیونکہ سیر تکھل دا پہ ہوگئے کوئی کسی اجازت انہوں نے جا کے حملہ کیا تو ایک نے پیچھے سے آکے آپ کا ہاتھ کٹ ہاتھ کٹا تو آپ جرے انہوں نے تلواروں کے بار کے تو انہوں نے زورز کا یا امہ حائے چچا مام حسین علیہ السلام سخمی شیر کی طرح آئے اور مجھے میں کوئی چیر کے رکھ دیا تو دیکھا تو قدیجہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو جان نکل لیتا تو ان کی سرانے کھڑے ہو پر روئے رکھا قدیجہ آج تیرا چچا بڑا بے بس آج اس کے دشمن زیادہ ہے اس کے دوست تھوڑے آج وہ بڑا بے بس ہے یہ کیا موہ دکھائیں گے کل کو اللہ کے رسول کو جب ان کا سامنا ہوگا جب ان کی روح نکل گئی تو ان کی میت کو آیا اور ایسے سین پیچھے لاکر اہلِ بیت کے خیموں کے ساتھ لگا دیا پھر اس کے بعد حضرت قاسم کے بھائی عبداللہ کر ابو بکر تین امام حسین علیہ السلام کے شہیدے دو امام حسین علیہ الکبر اور علیہ الاسفر دو سال کے اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کے عبداللہ اور جعفر اور عبدالرمان پھر حضرت علی کے بیٹے عثمان عبداللہ محمد ابو بکر جعفر جعفر یہ آپ کے ساتھ اور عباس یہ چھے بیٹے شہید ہوئے ساتھ میں حسین ہیں فاطمہ کی اولاد باقی دوسری بیوئے کی اولاد عباس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ مشہور ہو گئے باقی پانچ بھائیوں نے اور ساتھ جان دی ہے چھے پہ ستوہ امام علیہ السلام ہیں سات سات اللہ شاہ پیومن بھائیاں دیاں کی شاہ لکی حال ہوئے گا امام حسین علیہ السلام پھر آپ اکیلے رہ گئے زخمی ہو گئے تھے آپ کوئی آگے حملہ کرنے کی جرت نہیں کر رہا تھا آپ بیٹھ گئے تھک کر تلوار ہاتھ میں تھی فوارے کی طرح جگہ جگہ سے خون نکر رہا تھا آپ نے کہا میرا بیٹا مجھے ملا دو عبدالل میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹائپ ہوا ایک میری بہن لاہور میں تھی ایک پیسد آباد میں تھی تو ان کو اچانک ہارٹ اٹائپ ہوا تو وہ بار بار کہے میری دھیاں تا میں نملا دے ہو میری دھیاں تا میں نملا دے ہو میں اس وقت کو امام حسین علیہ السلام سے جوڑتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو تڑپتے دیکھا کہ میری دھیاں میں نملا دے ہو وہ نہیں پہنچ سکے ہیں پہلے افوت ہو گئے آپ نے کہا مجھے عبداللہ ملا دے ہو ان کی دو سال عمر تھی تو مجھے عبداللہ ملا دے ہو ان کا کال تھا یہ معصوم بچہ ہے جس کو کوئی کیا کہے گا تو وہ ان کو لے کر آئے تو آپ نے ان کو گودھ میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا ان کے ماتھے کا بوسا لیا سر کا بوسا لیا اور ان کو ایسے دیکھ رہے تھے دیبرسی کے ساتھ تو کوفی لشکر میں کہتا حرملہ حرملہ بن موقت اس نے طاق کے تیر مارا تیر خطہ بھی تو ہو سکتا تھا تو تقدیر کو بھی اور امتحان لینا باقی تھا وہ گردن کے پاروں تھا اور ایسے خون کا خوارہ اگلا اور آپ نے خون اپنے دونوں خاتوں میں لے کر ایسے آسمان کی طرف ایسے اچھا لے اچھا یا اللہ تو راضی تب میں بھی راضی انہوں نے کل بدلہ ضرور نہ بھی میرے مولد اب پھر آپ کھڑے ہو گئے اب شمر کہو مارو اے نو کیوڑا گاں جاوے پیچھا آ جاوے تو شمر نے گالیاں نکالی مارتے کیوں نہیں ہوگی آپ تو کوئی صبح لکل دخمی حالت میں تیسرہ تلوار ہاتھ میں تھی جو ساتھ دے رہی تھی تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ بھئی کوئی اور مار دے میں نہ مارو لیکن جب شمر نے گالیاں نکالی تو ذرہ بن شریک تمیمی تھا خبیص لبچہ نہیں آپ خبیص آئے پہ ادھو دو شریف آئے وہ آپ خبیص سنا مراد لائین اس نے آپ کے کندے پہ تلوار کا بار کیا جس سے آپ دول گئے اور ایسے ایسے لڑکھنانے لگے تو سنان بن ابی انس نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا سیدھا پیچھے گرے تو گھوڑے سے اترا تو اس نے آپ کا سر کاٹھ کے پولہ بن یزید کو دے دی اور سب کے سر کھٹ کے نیزوں پہ چڑ گئے اور سب کی بارات جا رہی تھی کوف بارات جا رہی تھی نیزوں پہ چڑے ہوئے سر تھے اب امام حسین علیہ السلام کا سر ابن ازیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ایک چھڑی تھی انہیں ایسے موہ پہ ماری یہاں ماری یہاں ابو برزہ اسلامی ایک صحابی ہم وہ کھڑے ہو گئے رونے لگے اس کا ان ہوتوں پہ چھڑی نہ مار میں نے دیکھا ہے نبی نے ان ہوتوں کو چھوکا تو وہ کہنے لگا تو گڑا ہو گیا ورنہ تیرہ بھی میں سر اڑا دیتا پھر یہی سر دمشق شام یزید کے سامنے پہنچائے یزید کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی اس نے ایسے موہ پہ ماری ایسے ایسے تو حضرت زید امنی ارکم کھڑے ہو گئے کہنے کے نام مار میں نے ان ہوتوں پہ نبی پہ ہوتوں کو لکھتے دیکھا ہوا ہے ابو حریرہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا آپ نے حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کے اے ماما نو ویندو ایتھے پچھے نو کھڑا کر کے جھولا دین تو آپ نے یہاں کھڑا کے ہوا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اسے جھولا دے رہے تھے حسین کو وہ کہہ رہے تھے اوپر آؤ پہاڑی پہ چڑھو پہاڑی پہ پہاڑی پہ چڑھو وہ چھوٹے چھوٹے آئے تو اوپر آئے اوپر آئے یہاں آگئے اب نے کہا اور آگئے وہ یہاں آگئے اب نے کہا اور آگئے وہ یہاں آگئے انہوں نے کہا آپ ایسے تھے وہ اتاکی میں جانتا آپ ایسے ہو گئے کہا اور آگئے آؤ تو ان کے ہاتھ ایسے پکڑ لیے وہ چڑھتے چڑھتے یہاں آگئے تو آپ نے ایسے ہاتھ پکڑ کے اوپر ہو کے ایسے ان کا مو چوما اور کہا یا اللہ میں اسے پیار کرتا ہوں تو بھی اسے پیار کرتا تو زید منِ ارکم نے کہا مت مارو ایمانِ نبی کے ہونٹوں کو یہاں لگتے دیکھا ہوا ہے میرے بھائیو اس کو رواجی نہ بناو یہ کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان دینے پڑے دے دو پیسہ جاتا ہے جانے دو مال جاتا ہے جانے دو عزت جاتی ہے جانے دو عبرو جاتی ہے جانے دو پر اللہ رسول کا دامن نہ چھوڑو تو عزت بھی تمہاری بلندی بھی تمہاری شرافت بھی تمہاری اور کامیابی بھی تمہاری اور جنت بھی تمہاری اور جنت کے بھوریں بھی تمہاری جنت کے نغمیں بھی تمہارے اور اگر اللہ رسول کو چھوڑ دیا تو پھر ابن زہاد جب قتل ہوا مختار سقفی نے جب اسے قتل کیا اور اس کا سر لائے گیا ان کے سامنے مختار کے سامنے اللہ مختار کا بھلا کرے ان کے درجہ بلند کرے اس نے ایک ایک چن کے قتل کیے قاتلان حسین ایک ایک کوئی ہکوی کمبخت اپنی موت نہیں بریا سب دے سر لائے ابن زہاد کا سر سامنے آیا اور بھی سر تھے تو ایک دم آگیا 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 پھر چھوٹا آگیا سب بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور ابن زہاد کے ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا اور ایک دم نکل گیا باہر توڑی دیر گزلی پھر آواز ہے جا اچھا او آیا او آیا او آیا سب لوگ بھاکی ادھر ادھر ہوئے وہ سام پھر آیا اور اس قبیس کے ناک میں غصہ اور مو سے نکل گیا پھر ناک میں غصہ اور مو سے نکل گیا پھر ناک میں غصہ اور مو سے نکل گیا اگلے سا پیدا کی کرے گا یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا تین دن مدینے کو لوٹنے کا حکم دیا صحابہ کی بیٹیوں کی عزتیں برباد کی انہوں نے اور کتنے اللہ کے نیک ولیوں کو انہوں نے اس نے قتل کیا مسلم کے نقبہ مر رہی جب وہاں سے مکہ جانے لگا تو ذل حلیفہ پہ آکے مر گیا تو اس کو وہاں دفن کر کے یزیدی لشکر مکہ چلا گیا تو مدینے والوں نے کہا اس کم بخ بھی کبر کھٹو لاش کھٹو سولی تے لٹو تو مدینے والے آئے اور اس کی کبر کو کھولا کہ ہم اس کی لاش نکال کے سولی پہ لٹکاتے ہیں جب مٹی ہٹائی تو پوری کبر آخر تک انگاروں سے پھری پڑی تھی اور اس میں اس کی لاش ایک سریعہ کی طرح پڑی ہوئی تھی جو میں سریعہ سرخ ہو جاتا ہے آگ میں ایسے اس کی لاش سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی اور پورا انگاروں میں اس کی کبر ڈھکی ہوئی تھی تو مدینے والوں نے کہا اللہ نے ہمارا بدلہ لے دیا اور ابھی آخرت کی سزا باقی ہے میرے بھائیو میں میرے لئے سارا سال ہی کربلا ہوتی ہے کہ اہلِ بیت کی شان بیان کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے میری شفاعت کا یہ سبب ہے ذریعہ ہے ان کی تعریف نہ کرنا حق تلفی ہے نادانی ہے ظلم ہے نائنصافی ہے بھائیو اپنی زندگی حکیمتی باناؤ ان واقعات کو صرف روایتی نہ باناؤ بچلو بھائی بھائیو 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 چھوڑیے جھنڈیاں لا چھڑیاں جلوس کا چھڑے اور محرم میں تھوڑا رو پڑھ لیا ماتوں کہہ لے نہیں زندگی بدلو زندگی بدلو زندگی بدلو زندگی بدلو میرے رب کی قسم امام حسین علیہ السلام یزید کے بیعت کر لے تھے ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا جان بھی سلامت مال بھی سلامت اولاد بھی سلامت اللہ بھی راضی رسول بھی راضی اور جنت بھی سرداری تو کیوں اپنا سب کچھ لٹا دیا کیوں لٹا دیا کہ یہ پیغام دیا ہے کہ ظالم کا میں ساتھی نہیں برسکتا میں ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں لے سکتا موت اس سے پہلے ہے وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُمْ وَقَدْ حَمْلَتَ عَيْنَایَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِي حَذَارُ الْمُوتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُرَانٍ مُلَفَّعِ تم مجھے دعویٰ دیتے ہو کہ میں تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دوں اللہ کی قسم موت کو گلے لگانا مجھے زیادہ محبوب ہے اور میری آنکھوں میں آنسوں ہیں تمہیں یہ دھوکہ نہ لگے کہ میں ڈر گیا ہوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہوں اُدھے ناہتے مر کے بھی پیاندے میں ڈر رہا ہوں پیتے شراب ماں پی کے ناہتے ہیں اللہ آپ پہ بکشش سود کھا کے کہتے ہیں اللہ آپ پہ بکشش زنا کر کے کہتے ہیں اللہ آپ پہ بکشش آئیو سودے کرو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو بریلی ہو جو بندی ہو اللہ تو ایک ہے رسول تو ایک ہے کتاب تو ایک ہے راستہ بھی ایک ہے اللہ کو راضی کرلو اس کے حبیب کو راضی کرلو اس کی اولاد کی عظمت کا اعتراف کرو ہے کوئی نبی جس کی اولاد پہ درود بھیجا جائے اللہم صلی علی محمد وآلہ اور نماز میں نماز نماز اچھ کہا جا رہا ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ اہل محمد ایک جنازے میں شرکت کر کے واپس آ رہے تھے لوگ تو حضرت امام حسین بھی تھے تو وہ مٹی وغیرہ اڑ رہی تھی تو ایک جگہ بیٹھے تو ان کے جوتوں پہ مٹھی پڑ گئی تھی تو اب وہ حریرہ آئے اور اپنی پگڑی اتار کے نا ان کے پاؤں ساف کرنے لے اب وہ حریرہ تو سیانی عمر کے تھے آ امام نے پاؤں کھینچ لے نہیں نہیں شاہ شاہ میں تو بہت چھوٹا ہوں کہ بیٹا مجھے اپنے پاؤں ساف کرنے لے یہ میری میں اپنے لیے تیرے پاؤں ساف کرنا میں اپنے لیے تمہارے پاؤں ساف کرنا بچے کھیل رہے تھے تو حض عمر گزرے تو بچے بھاگ گئے امام حسن علیہ السلام کھڑے رہے تو ان کا کھیل خراب ہو گیا ان کا کھیل خراب ہو گئے تو میرے نانا کا غلامی تو ہے ساڑھی کھیڑ خراب کر دیتی تو حضرت عمر بیٹھ گئے اور رونے لگے کہنے گے بیٹا کہ قیامت کو یہ کہہ سکتے ہوں کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں کہہ دوگے قیامت کے دن میں کہ میں تیرے نانا کا غلام حال امام حسن علیہ السلام کہہ دوگے قیامت کے دن کہ میں واقع میں بھی تیرے نانا کو غلام ہوں ظلامی میں آو اللہ علیہ اللہ محمد عدد صور اللہ پڑھا ہے یہ ایک اہد و پیمان ہے کہ اللہ تیرے نام پہ زندگی گزاریں گے تیرے نام اوہ ہی وجگہ پتہ ہی نہیں لگا تو میرے عزیزو ایک تو آج توبہ کرو آج توبہ کرو یہ محرم کا پاک مہینہ ہے آج بہت بڑا مجمع ہے دلمبے کے لحاظ سے اور ما شاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان ہے یہاں سے توبہ کر کے اٹھو یہاں سے توبہ کر کے اٹھو یہاں سے توبہ کر کے اٹھو تو نیت کرتے ہو سارے میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ مبارک ہو اگر دل سے کہا ہے تو اللہ نے معاف کر دیا اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ حمد تبلیغ میں وقت لگاؤ اس سے توبہ پکی ہوگی ایمان مضبوط ہوگا زندگی کو راستہ ملے گا سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ اگر کسی سے لڑے ہو تو ماف کر دو ماف کرنے والی کو اللہ پسند کرتا ہے ٹھیک ہے اب صفے بناو سنتیں پڑو نماز